اسلام علیکم میں ہوں آپ کے دوست علمان سوہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میک انفو ٹی وی کہتے ہیں کہ رسک نہ لینے ہی اس دنیا کی سب سے بڑی رسک ہے چونکہ رسک نہ لینے والے لوگوں میں ایڈوینچر کا کیڑن نہیں پایا جاتا جس کی وجہ سے وہ خطرناک ایڈوینچر کا مقابلہ اچھی طریقے سے نہیں کر پاتے اور کافی سارے لوگ کامیابی پانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اندلیر لوگوں کو اونچے پہاڑ گہری کائیاں خطرناک جنگل تیز ندی اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ڈرا سکتی یہی وجہ ہے کہ ان کے کارنامے کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایسی خطرناک جگہ لائے ہوں جہاں جانے سے پہلے بہادر لوگ بھی ہزار مرتبہ سوچتے ہیں کیونکہ یہاں قدم رکھنے کے بعد کسی بھی لمحہ آپ کی جان جا سکتی ہے ایڈوینچر خطرے کا دامن کبھی نہیں چوڑتا اس لیے لوگ اکثر الگ الگ ایڈوینچر کی گوج میں دنیا گھنگتے ہیں ایسا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے پہاڑ جتنا بروسہ دوستو آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار ہی سہی پر کبھی تو سائیکل چلائی ہوگی تب تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ عام رستوں پر سائیکل چلانا جتنا آسان ہے تو اتنا ہی مشکل ہوتا ہے پہاڑوں پر سائیکل چلانا پر کچھ بائیکرز اپنے مزے کیلئے خطرہ اٹھانے کیلئے ذرا سا بھی پیچھے نہیں اٹھتے وائیڈ لائن سے ڈونا پہاڑ دنیا کی کچھ خطرناک پہاڑوں میں سے ایک ہے لیکن کچھ آباس سائیکلسٹ کے لیے اس پر سائیکل چلانا ان کے بائے ہاتھ کا کیل ہے اگر آپ پروفیشنل بائیکر نہیں ہو تو یہاں جانے کا سوچئے گا بھی مت کیونکہ ایک بار آپ پسل گئے تو پہلے آپ نیچے جائیں گے اور بعد میں اوپر آپ شاید ہی کہی پہاڑوں پر چڑے ہوں گے لیکن ماؤنٹ ہوا شان پر ہائیکنگ کرتے وقت آپ کے پیر نہیں کام پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا زمین سے لگ بگ سات ازار فیٹ انچائی پہ جو کی ماؤنٹ ہوا شان کی ہے یہاں سے نیچے دیکھو کہ تو آپ کی نظر پہنچتی ہی نہیں تو سوچئے یہاں سے نیچے گرنے پر آپ کا کیا حل ہوگا ماؤنٹ ہوا شان کے شمار چائنے کے پانچ سب سے خطرناک پہاڑوں میں ہوتا ہے اسی نوے ڈگری پر اس کی سیڈی جو اس کی سب سے خطرناک ہائیکنگ ہے بھئی میں تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہوں گا پیرو میں موجود یہ سیڈیاں موت کی سیڈیوں کے نام سے بھی جانی جاتی ہے جو کہ ہواینہ پیچھو تک پہنچنے کا ایک لوتا رست ہے جس پر نیچے اترتے وقت نیچے کا ڈھراونہ نظارہ دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی اس رستے کو کافی پہلے یہاں کی مقامی لوگوں نے بنائے تھا جو کہ کئی جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا بھی شکار ہے یہ پورے سفر تین گھنٹوں کا ہے زمین سے کل دو ہزار سات سو بیس میٹر کی انچائی پر بے حد تیز ہوایں آپ کی دل کی دڑکن کو تیز کرنے کے لیے کافی ہے نوروے میں موجود یہ خطرناک جگہ ہائیکنگ کے لیے سب سے بیسٹ ہے دنیا میں سب سے خطرناک ٹورسٹ ایٹریکشنز میں ٹرال ٹونگا کا نام شامل کیا گیا ہے اصل میں لوگوں کی یہاں کیشے چلی جانی کی سب سے بڑی وجہ یہ پانچ سو میٹر لمبا پتر اس پتر پر لوگ اپنے ڈر کی انتہا کو عزمانے کے لیے آتے ہیں یہاں کسی طرح کی بھی سیفٹی ایکوپمنٹس نہیں لگائے گئے تاکہ قدرتی خوبصورتی کو عزمائی جا سکے لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی اس کی ایچ پر پہنچ گئے تو ذرا سنبل کے رہنا ورنہ آپ سیدھا پانچ ہزار فیٹ نیچے گر جائیں گے اور آپ کی ہڈیا تک نہیں ملے گی کچھ لوگ تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں خطرناک سٹنٹس پرفارم کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کا انجام بھی ٹیک نہیں کیا آپ کو انچائی پسند ہے؟ نہیں زیادہ تر لوگ کہیں گے نہیں پر پھر بھی لوگ ایڈونچر کا مزہ اٹھانے کیلئے انچائی کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہو جائیں گے زمین سے آزار فیٹ انچائی پر بنایا گیا یہ جولہ موت کے جولے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک اور بے حد انچائی پر موجود یہ بنجی جم ایوزل این میں موجود ہے یہاں اکرسی سے باندھ کر آپ کو بہت ہی انچائی سے گرائے جاتا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں بے حد انچائی سے گرنے والے لوگوں کی فیلنگز ایکسپریئنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ جولہ سپیشل ہی آپ کے لئے دوستو اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اسی طرح ہی کی انٹرسنگ اور انفارمیٹیوز دیکھنے کیلئے میں ہوں آپ کا دوست علماز فہیم اور ملتا ہوں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ تب تک کیلئے